السلام علیکم میری شادی جہاں ہوئی تھی وہاں میری دو سالیاں اور تھی جنہیں میں نے آج ہی پہلی بات دیکھا تھا کیونکہ رشتہ آنن فانن ہوا تھا ان دونوں کو دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے دونوں ہی بے حدر سین تھی خوبصورت تو میری بیوی بھی تھی لیکن اپنی دونوں بہنوں سے کم تھی رکستی سے پہلے دھوٹ پلائی کی رسم پر دونوں ہی مجھے کھیل کر بیٹھی ہوئی تھی کم بخت حسن میں ایک سے بڑھ کر ایک تھی میں کچھ دیر دیکھتا ہی رہ گیا ان دونوں کے سامنے مجھے اپنی بیوی کم تر لگنے لگی تھی کیونکہ اس کی رنگت اپنی دونوں بہنوں میں کم تھی اپنی سانیوں کے مومی ہاتھوں میں مجھے اپنا ہاتھ بہت اچھا لگ رہا تھا دونوں میرا ہاتھ پکڑے اپنی مطلوبہ رقم مانگ رہی تھی جو میری بسان سے تو بہت زیادہ تھی میں نے کہا کہ میں ایسی رسم کو مانتا ہی نہیں پانچ ہزار لینے ہیں تو لو ورنہ پھر میں وہ بھی اپنی جیب میں ہی رکھ لوں گا اسی مزاق کا دور چل رہا تھا لیکن میرے سسر نے آ کر میری ہی بات کو مقدم رکھا میری سانیوں کے پانچ ہزار کا نوٹ لے کر موں بنے تھے بہرحال رخصتی ہو چکی تھی میں کچھ دل پھینک قسم کا انسان تھا بیوی کے ساتھ ساتھ میرا دل اپنی دونوں سانیوں پر بھی آ چکا تھا جو کام عمر ہونے کے ساتھ ساتھ بے حدر سین بھی تھی میرے والدین بڑے بھائی کے ساتھ سعودیہ میں رہتے تھے میری شادی کے چند دن بعد ہی سب واپس جا چکے تھے میں اور میری بیوی اکیلے ہی اس گھر میں رہتے تھے بہت جلد میری بیوی نے سارے گھر کے کام بھی اپنے ذمہیں لے لیے تھے حالانکہ شروع کے دنوں میں انسان کو بیوی کی سنگت بہت اچھی لگتی ہے لیکن میرا مزاج کچھ اور تھا مجھے عورت میں کشش تب تک ہی محسوس ہوتی تھی جب تک وہ مجھ سے دور ہوتی جب وہ میری دسترس میں آ جاتی میرے لیے بے مائنی ہو جاتی نیلو فر بھی مجھے بس شادی کے دن ہی اچھی لگی تھی اس کے بعد میری ننکین مزاجی مجھے گھر پر چین سے رہنے ہی نہیں دے رہی تھی جہاں مجھے خوبصورت لڑکی نظر آتی میری رال ٹپکنے لگتی آج کل میری آنکھوں میں میری حسین سالیاں کھٹکنے لگی تھی میری شادی کو بس ایک ہفتہ گزرا تھا کہ میں نے نیلو فر سے کہا کہ چلو تمہاری امی کے گھر چلتے ہیں تمہیں بھی تمہاری والدہ اور بہنوں کی یاد آ رہی ہوگی میرے سسر انتہائی شریف انسان تھے اور ان کی تین ہی بیتیاں تھی بیٹا کوئی نہیں تھا یہ سنکا نیلو فر خوش ہو گئی بڑے اچھے طریقے سے تیار ہوئی تھی اور میں اس کے ہمراہ اپنے سسرال پہنچ گیا تھا شوں اچانک ہمیں دیکھ کر میری ساس وہ کھلا سی گئی تھی کہنے لگیں بیٹا بتا کر آتے میں کھانے کا کچھ احتمام بھی کرتی میں نے کہا نہیں نہیں آپ کو تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں کوئی غیر تھوڑی ہوں میں تو آپ کا اپنا ہوں ساس تو میری اتنی سی بات پر ہے نحال سے ہونے لگی کہنے لگیں میں تو بڑی خوش نصیب ہوں کہ مجھے بیٹو جیسا دامان ملا ہے میں نے کہا اگر آپ مجھے بیٹا سمجھتی ہیں تو گھر میں جو پکا ہے بس وہیں سامنے رکھ دیں میں خاموشی سے کھا لوں گا لیکن خدارہ بازار سے میرے لیے کچھ بھی نہ مک پائیے گا لیکن پھر بھی میرے سسر بازار سے میرے لیے چکن تکا اور چکن کھڑائی اور کاجر کا حلوہ لے آئے گھر میں میری ساس نے دال بنائی تھی وہ بھی گرم کر کے رکھ دی میں نے کھانا بڑے پرتکلف طریقے سے کھایا تھا میری دونوں سالیاں میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کہہ رہی تھی اہمر بھائی آپ نے چکن کڑائی تو چکھی نہیں ہمارے گھر کے پاس بہت مزے کی کڑائی ملتی ہے آپ کھائیں نا میں ان کے میٹھے لہجے میں ہی کھونے لگا تھا بہرحال کھانا بڑے اچھے ماہول میں کھایا گیا تھا پھر میں بڑی تسلی سے ٹرائنگ روم کے سوفے پر جا کر براج مان ہو گیا میرا واپس جانے کا کوئی مون نہ تھا اس لیے اپنی سالیوں سے کہنے لگا جاؤ لڈو لے آؤ ہم مل کر کھیلتے ہیں میرے ساتھ سوسر تھکے ہوئے تھے اس لیے کچھ ہی دیر ہمارے باس بیٹھے تھے پھر اپنے کمرے میں جلے گئے میں نے لڈو کی محفل جو جمعائی دو رات کے دو بجے تک لڈو ہی جلتی رہی بہانے بہانے سے میں اپنے پاس بیٹھی چھوٹی سالی کی کبھی کمر سے ہلانے لگتا کبھی ہنستے ہوئے اس کے حسین چہرے پر چھٹکی کار دیتا وہ تینوں بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی وہ مجھے شاید بڑا بھائی سمجھتی تھی اس لیے میری گستاکیوں کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی اس طرح نیلو فر مجھ سے کئی بار کہہ چکی تھی کہ احمد کھر واپس نہیں جانا مجھے نیند آ رہی ہے لیکن میں بات ٹال جاتا کہ بس ایک بار ذرہ رانیا کو ہرا دوں پھر چلتے ہیں اسی چکل میں رات کے دو بچ گئے تو میں نے کہا کہ اب تو گھر جانا مشکل ہے ایسا کرتے ہیں یہی سو جاتے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ میری ساس کا گھر چھوٹا تھا بس دو کمرے تھے اور ایک فرائنگ روم تھا ایک کمرے میں ساس سسر تھے دوسرے کمرے میں میری دونوں سالیاں مجبوراں دونوں نے اپنا کمرہ ہمیں دے دیا صبح پر تکلف ناشتہ کر کے ہی میں اپنے گھر واپس لوٹا تھا لیکن سالیوں کے حسن کا جادو میرے سر پر سوار ہو چکا تھا اس لیے میں نے ایک بار نیلو فر سے کہا کہ دیکھو یہاں پر میرا تو کوئی رشتے دار نہیں تم گھر میں اکیلی بول ہوتی رہتی ہو تو ایسا کیا کرو کہ اپنی بہنوں کو بلا لیا کرو تمہارا بھی دن لگا رہے گا میں چاہتا تھا کہ نیلو فر میری بات سر کر خوشی سے پھولے نہیں سمائے گی لیکن وہ کہنے لگی نہیں میری بہنیں اپنے گھر میں ہی ٹھیک ہیں اور مجھے تو گھر کے کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی میں بالکل بھی بور نہیں ہوتی بور ہو بھی جاؤں تو ٹی بی دیکھ رہتی ہوں میں تو چاہتا تھا کسی نہ کسی بہانے میری کوئی نہ کوئی سالی شاہ آئے تاکہ اس کے حسن سے میں بھی کچھ خیرہ ہو جاؤں لیکن جب میری بی بی سیدھے دریقے سے نہ مانی تو پھر میں نے دوسرے ہتھگنڈے استعمال کرنے شروع کر دیئے ایک بار چھٹی کا دن تھا میری بی بی نے کپڑے دھوئے اور انہیں پھیلانے کے لیے چھت پر چلی گئی میں نے سیڑھیوں میں صرف والا پانی پھینک دیا جیسے ہی نیلو فر خالی بالٹی لیے تیزی سے سیڑھییں اترنے لگی تو اس کا پاؤں پوری طرح سے پسل گیا اور وہ گرتی ہوئی آخری سیڑھی تک پہنچی میں اپنی یہ کارستانی کر کے فوراں سے کمرے میں چلا گیا تھا تاکہ مجھ پر شک نہ ہو جائیں نیلو کو یہی لگا کہ شاید کپڑے دھونے کے دوران پانی اسی سے گرا ہے اور وہ فسل کر گر گئی ہے بہرحال نیلو فر کے چیخنے چلانے کی آوازوں پر میں دوڑتا ہوا باہر نکلا تھا دیکھا تو وہ اپنا پاؤں پکڑے آخری سیڑھے پر بیٹھی روئے جا رہی تھی پاؤں نیلہ ہو چکا تھا انہیں سے بھی کاسر تھا وہ درد کے مارے چیخو چلا رہی تھی لیکن میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے پر دل ہی دل میں خوش تھا بہرحال میں اسے ہسپیٹل لے گیا اور میری خواہش کے مطابق اس کے پاؤں کی ہٹی ٹوٹ چکی تھی نیلو فر روئی جا رہی تھی اس لیے میں نے فوراں سے یہ خبر اپنے سسرال میں بھی بتا دی میرے ساس سسر کے ساتھ میری دونوں سالیاں گھر پہنچ گئیں نیلو فر تو اپنی ماں کے ساتھ لگتا رو رہی تھی میری ساس کہنے لگیں بیٹا تم کہو تو میں نیلو کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہوں تاکہ ہم اس کی دیکھ پھال کر لیں میں نے کہا دیکھیں یہ تو ممکن ہی نہیں میں اکیلہ گھر میں نیلو فر کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا آپ اگر مناسب سمجھیں تو سانیہ کو یہاں چھوڑ دیں چلی وہ اپنی بہن کو سنبھال لے گی سانیہ میری بیوی کی چھوٹی بہن تھی نیلو فر سے بس دو سال ہی چھوٹی تھی لیکن دیکھنے میں نیلو فر سے زیادہ حسین تھی سانیہ بھی رہنے پر راضی ہو گئی کیونکہ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی تھی چون مجھے بھی موقع مل رہا تھا نیلو تو بسر کی ہو کر رہ گئی تھی سانیہ اسے کھانا تک بیٹ پر لا کر دیتی تھی پہلے پہلے تو میں نے سانیہ سے فری ہونے کی بہت کوشش کی مزاق بھی کرتا تھا تاکہ وہ مجھ سے کچھ بے تکلف ہو جائے لیکن وہ میرے مزاق پر بھی سنجیدہ ہی رہتی تھی کوئی جواب نہیں دیتی تھی میں اگر اس کے قریب آنے لگتا تو وہ دور ہٹ جاتی صاحب کہہ دیتی آپ ذرا فاصلہ رکھ کر بات کیا کریں مجھے دور سے بھی بات سنائی دیتی ہے اس کے اس ذرا کے لہجے سے میں کچھ سمجھا گیا تھا وہ تو مجھے گھاس ڈالنے کو ذرا بھی تیار نہ تھی میں تو چاہتا تھا وہ مجھ سے بے تکلف ہو تو میں مزاق مزاق میں ہی اس کے ساتھ گستاکیاں کر جاؤں تاکہ اسی مزاق میں میرا دل بھیل جائے لیکن سانیہ تو رات کا کھانا کھاتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی میں تو چاہتا تھا کہ اسے رات دیر تک باتیں کیا کروں اور بے تکلفی میں ہی اپنا مقصد بھی پورا کرلوں لیکن اب تک سانیہ نے مجھے ایسا کوئی موقع نہ دیا تھا البتہ قسمت نے دے دیا تھا ایک پر اپنے گھر پر آیا تو سانیہ کچن میں کام کر رہی تھی اصولاً تو مجھے اپنے کمرے میں جانا چاہیے تھا لیکن میں کچن میں داخل ہو گیا وہ بینہ دوبٹے کے کھانا برانے میں مصروف تھی شاید گرمی کی وجہ سے اس نے اپنا دوبٹہ اتار کر کچن کے دروازے پر لٹکا دیا میں پہلے کبھی یوں بے دھڑک کچن میں نہیں آیا تھا لیکن آج اسے دیکھ کر میری نصریں بے باگ ہوئی تھی شاید میری نصروں کی تپش کا اثر تھا کہ ایک دم سانیہ نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو بدھواسی ہو گئی میں بھی کچھ سمبل گیا میں نے کہا وہ گلاس لینے آیا تھا سانیہ مجھے ذرا گلاس پکڑا دو شاید بینہ دوبٹے کے سانیہ کو میرے سامنے سبکی سی محسوس ہو رہی تھی لیکن میں اس کی اس کیفیہ سے ہز اٹھا رہا تھا اس نے شیشے کا گلاس لیا اور میری طرف بڑھا دیا اور دوسرے ہاسے دروازے سے اپنا دوبٹہ اتار کر خود پر اوڑنے لگی میں نے اس کے ہاسے گلاس پکڑتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا میری اس حرکت پر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی میں بھی چار دن سے شرافت دکھا کر تانگ آ چکا تھا اب میں نے اپنی بیوی کا پاؤں اس لیے تو نہیں توڑا تھا کہ میں اپنی سانی آتھیں گربالی کی بس شکل ہی دیکھتا رہوں جب میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تو وہ مجھے سخت لہجے میں بولی کہنے لگی احمر بھائی میرا ہاتھ چھوڑیں میں نے کہا سانیہ تمہارے ہاتھ تو نیلوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں شی کہتے ہوئے میں اس کے قریب آگیا میں جانتا تھا کہ عورت تعریف سے پکل جاتی ہے اس لیے میں نے تعریف سے ابتدا کی تھی لیکن سانیہ نے تو میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ یہ سلوک بھی کرے گی اس نے مجھے دھکا دیا میں دروازے سے جا کر لگا تھا وہ فوراں سے کچن سے باہر نکل گئی اس کا یوں دھکا دینا مجھے بہت برا لگا تھا بھرا وہ ہوتی کونتی مجھے دھکا دینے ماری میں سوچ چکا تھا کہ اب نہیں چھوڑوں گا اسے جب میں کمرے میں گیا تو سانیہ نیلو کے پاس بیٹھی رو رہی تھی جب میں کمرے میں گیا تو مجھے نفرت سے دیکھتے ہوئے فوراں سے چھپ ہو گئی نیلو سے رونے کی بجا پوچھ رہی تھی میں نے کہا ہونا کیا ہے کھانا بناتے ہوئے ہاتھ چل گیا ہے بیچاری کا میں نے بہانہ بنایا تھا یہ سن کر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی میں نے کہا کہ دیکھوں سیادہ جل تو نہیں گیا لیکن تمہاری بہن تو شاید مجھے بھائی سمجھتے ہی نہیں یوں مجھے ہاتھ چھڑا کر تمہارے پاس آئی جیسے کہ میں کوئی بھوت ہوں میری بات سن کر سانیا مجھے نفرت اور غصے سے دیکھنے لگی نیلو فر سانیا سے کہنے لگی کہ اہمر تمہارے بڑے بھائی جیسا ہے اگر تمہارے ہاتھ کو پکڑ کر دیکھ رہا تھا یہ کتنا جلا ہے تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں لاؤ دکھاؤ لیکن سانیا یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی کہ وہ کل واپس چلی جائے گی میں نیلو کے سامنے جا کر بیٹھ گیا میری کہا لگتا ہے تمہاری بہن یہاں تمہارا خیال رکھنا ہی نہیں چاہتی واپس جانے کے بہانے ڈھونٹ رہی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے اپنا بڑا بھائی نہیں سمجھتی اگر تمہارا بیٹھ ٹھیک ہوتا تو میں کبھی بھی تمہاری بہن کے اس طرح کے رویے پر اسے اپنے گھر نہ رکھتا لیکن میری مجبوری ہے کہ فیلحال میں کوئی ملازمہ نہیں رکھ سکتا اور تمہارے پاؤں کا یہ حال ہے کہ تم بغیر سہارے کے چل پھر نہیں سکتی اس لیے سمجھاؤ اپنی بہن کو وہ کہنے لگی آپ فکر نہ کریں میں سانیہ سے بات کروں گی میں نے کہا دیکھو میں تو تمہاری دونوں چھوٹی بہنوں کو اپنی ہی بہنیں سمجھتا ہوں لیکن سانیہ کی آج کی حرکت نے مجھے اپنی ہی نظروں میں شرمندہ کر کے رکھ دیا وہ تو مجھ سے یوں ہاتھ چھڑا کر بھاگی جیسے کہ میں کوئی برا شخص ہوں میں نے نیلو فر کے سامنے اپنا کردار بلکل صاف سترا کر لیا تھا وہ مجھ سے الٹا مافی مانگنے لگی یہ بچی ہے اسے سمجھ نہیں چلے چھوڑیں اہمر اس پاس سے نیلو فر کو مطمئن کر کے میں کمرے سے باہر آ گیا کچن میں سب کچھ جیسے کا تیسہ پڑا تھا کیونکہ سانیہ شاید دوسرے کمرے میں جلی گئی تھی دیکھو موس ہو جائے تمہاری بہن اپنے کمرے میں بیٹھ گئی ہے میں خود تمہارے لیے کھانا لائی ہوں نیلو فر تو مجھ سے شرمندہ ہوئے جا رہی تھی کھانا کھانے کے بعد میں نے نیلو فر کو دوائی کھلائی اور اس میں میں نے ایک نین کی گولی بھی شامل کر دی جسے کھاتے ہی نیلو فر گہری نین سو چکی تھی جب میں نے دیکھا کہ اب نیلو فر اٹھنے والی نہیں تو میں اپنے کمرے سے باہر نکل آیا سامنے کمرے کا دروازہ لوگ تھا میں نے دروازے پر دستک دی اور سانیہ سے کہا نیلو فر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے وہ تمہیں بلا رہی ہے میں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں ویسے دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا تو وہ کبھی بھی میرے لیے دروازہ نہیں کھولے گی میرا یہ کہنا تھا کہ فوراں سے کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا جیسے ہی سانیہ کمرے سے باہر نکلنے لگی میں نے اسے بازو سے پکڑا اور کمرے کے اندر دھکیل دیا اور خود بھی کمرے کے اندر چلا گیا کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا یہ دیکھ کر تو سانیہ کی رنگت اڑی تھی کہنے لگی اہمر بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا کون سا بھائی کیسا بھائی میں تمہارا کوئی بھائی نہیں ہوں تمہارے حسن نے تو مجھے ویسے ہی پاگل کر رکھا تھا بڑے بہانے سے تو میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے یہ سن کر تو سانیہ کی رنگت اڑی تھی کہنے لگی شرم کریں میں آپ کی چھوٹی بہنوں جیسی ہوں ادا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیں لیکن میرا کہاں ایسا کوئی ارادہ تھا میں اپنا جو غلیس ارادہ لے کر اس کمرے میں داخل ہوا تھا اسے پورا کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا میرے سامنے وہ ہاتھ چوڑے روتی رہی پل پلاتی رہی میری منت سماجت کرتی رہی کہ میں اسے چھوڑ دوں لیکن میں نے اسے برباد کر کے رکھ دیا تھا وہ اب سس کیوں سے رو رہی تھی کہنے لگی وہ سب کچھ نینو فر کو بتا دے گی میں نے اسے دھمکانا شروع کیا میں نے کہا دیکھو اگر تم نے اپنی زبان کھولنے کی کوشش کی تو میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اور تم اگر یہ بات سب کو بتاؤ گی تو میرے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا لیکن تمہاری زندگی پر بھی ایک بدنوما داکھ لگ جائے گا ابھی تو یہ بات تمہاری اور میرے ہی بیچ میں ہے بہتر ہے کہ تم زبان بند رکھنا وہ بس روئے جا رہی تھی میں اسے کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ کر سو گیا اگلی ہی صبح سانیہ کو تیز بخار ہو چکا تھا نیلو فرش یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہنے لگی کہ یہ تو خود بیمار پڑ گئی ہے مجھے کیا سمالے کی اب شیطہ کے نیلو فرش سہارے سے ہلکا ہلکا چلنے لگی تھی میں نے کہا کہ ایسا کرو اسے گھر بجوا دو اپنی چھوٹی بہن کو بنا لو وہ تمہاری دیکھ بھال کر لے گی میری دلچسپی اب سانیہ سے ختم ہو گئی تھی اب اسے چھوٹی بہن تانیہ میں ہونے لگی تھی جو محض سولہ سال کی تھی میری بے وکوف بیوی میری شبات بھی مان گئی میں نے اپنے سسر کو فون ملا کر نیلو فر کو پکڑا دیا اور کہا کہ سانیہ کو بخار ہو رہا ہے اسے آپ لے جائیں ایسا کریں تانیہ کو بیچ دیں کیونکہ میرا پاؤں تو ابھی بھی اس قابل نہیں ہوا کہ میں گھر کو سنبھال سکوں لیکن یہ بات جب سانیہ کو مل ہوئی تو وہ کہنے لگی نہیں تانیہ یہاں نہیں آئے گی میں دوا کھاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی اس کی بات پر میں نے اسے غصے سے دیکھا تھا میں نے کہا تمہیں بخار ہے تمہیں آرام کی ضرورت ہے تم گھر جاؤ دانیہ ہے نہ سنبھال لے کی اپنی بہن کو سونیہ میرے ارادوں سے واقف ہو چکی تھی اس لیے اپنی چھوٹی بہن کو برباد نہیں کروانا چاہتی تھی بخار میں بھی اٹھ کر کام کرنے لگی کہنے لگی میں بلکل ٹھیک ہوں میری ہزار کوشش کے باوجود سانیہ نے تانیہ کو یہاں آنے نہیں دیا تھا چند دن بعد میرے سر پر پھر سے شیطان سوال ہونے لگا میں پھر سے کچھن میں داخل ہوا سانیہ کھانا بنا رہی تھی کہ میں نے اسے اکب سے اپنے ہزار ملے لیا میری اس حرکت پر سانیہ نے نہ جانے کب شلف سے چھوٹی اٹھائی میرے ہاتھ پر مار دی میرے ہاتھ پر کٹ لگ گیا تھا میں فوراں سے اسے پیچھے اٹھ گیا میرے ہاتھ پر گہرا زخم ہو گیا اور خون پہنے لگا میں نے اسے غصے سے پھنکار کر کہا کہ جاہل عورت یہ کیا کیا تم نے تو وہ کہنے لگی آئندہ مجھے چھونے کی کوشش کی تو مار ڈالوں گی تمہیں اس کی آنکھیں اس وقت لہو رنگ ہو رہی تھی پہلی بار مجھے سانیہ کا جنون دیکھ کر خوف آیا تھا میں فوراں سے اپنی کمرے میں جلا گیا لیکن مجھے اس پر بے تہاشا غصہ تھا میرا زخمی ہاتھ دیکھ کر نیلو پر مجھ سے وجہ پوچھنے لگی کہنے لگی آپ کے ہاتھ میں کیا ہوا ہے اس سے پہلے کہ میں کوئی کہانی سنا تھا پوراں سے سانیہ کمرے میں آ گئی کہنے لگی آپا میں نے تو احمد بھائی سے کہا تھا کہ میں خود کامگارنوں کی لیکن کہنے لگی میں تمہارے ساتھ مدد کروا دیتا ہوں اس لیے سلات کاٹنے لگی اب انہیں کہاں ایسے کاموں کی عادت ہے دیکھا نا اپنا ہاتھ کٹوا کر بیٹھ گئے اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا سانیہ نے مجھے حیران کر دیا تھا اس نے میری ہی جال مجھ پر چلائی تھی میں نے اسے غصے سے دیکھا لیکن وہ بالکل بے تاثر تھی نیلو فر مجھ پر چلانے لگی کہنے لگی آپ کو کیا ضرورت تھی دیکھیں کتنا گہرا زخم کر لیا آپ نے پھر سانیہ سے کہنے لگی کہ ذرا مجھے بینڈج کا سامان پکڑا دو اس نے درہ سے ایک ایڈ باکس نکالا اور نیلو فر کو پکڑا دیا میں نے عورت کا بس ایک ہی روپ دیکھا تھا اور وہ تھا کمزور اور بے بس تھا عورت کی بیبسی دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا میں ایک عورت کو بیبس مجبور دیکھ کر اس سے حص اٹھاتا تھا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ عورت کا دوسرا روپ ایسا بھی ہو سکتا ہے بہرحال تین دن تو میں نے سانیہ سے کچھ نہیں کہا اور اپنا زخم ہی ٹھیک ہونے کا انتظار کرتا رہا لیکن میں جانتا تھا کہ ایک کمزور لڑکی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی جیسے ہی میرا زخم کچھ بہتر ہوا میں نے رات کے وقت سانیہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی اسے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا میں سمجھا تھا کہ میری یہ دھمکی ہر بار میرے کام آ جائے گی میں اس بات کا فائدہ اٹھاتا رہوں گا لیکن کمرے کا دروازہ نہیں کھلا تھا میں کافی دیر دھیرے دھیرے دروازہ بچاتا رہا اور دبی دبے الفاظ میں دھمکیاں دیتا رہا لیکن دروازہ نہیں کھلا تھا آخر کار مایوس ہو کر میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا تھا لیکن مجھے سانیہ پر بے تہاشا غصہ تھا میں نے نیلو سے کہا کہ دیکھو کافی دن سے سانیہ ہی جہاں تمہیں سنبھال رہی ہے بیچاری تھک گئی ہوگی اسے اس کے گھر بیج کر تانیہ کو بھلوالو لیکن سانیہ کہنے لگی کہ تانیہ کی پڑھائی کا حرچ ہوگا میں ہونہ اب لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد میری طبیعت عجیب بوجل ہو جاتی کھانا کھاتے ہی مجھ پر ایک بیچینی تاری ہونے لگتی تھی میں لیٹ تو گیا تھا لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اپنی اس کیفیت سے تانگ آ کر میں قریبی ایک کلینک میں جلا گیا وہاں ڈاکٹر نے جو دبائیں دی کہ میری صحت گرنے لگی تھی مجھے اپنے اندر کمسوری سی محسوس ہونے لگی تھی میں ذرا سچلتا تو میرا سانس پھولنے لگتا تھا میرے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تھے میں نے باقاعدہ ڈاکٹر سے علاج کروایا تو معلوم ہوا کہ مجھے سلوپ وائزن دیا جا رہا ہے یہ جان کر میں سانیا پر بھڑک اٹھا لیکن وہ ہنس کر کہنے لگی تم جیسے لوگوں کا مر جانا ہی بہتر ہے میں اس وقت ہسپیٹل میں ہوں اور زہر میرے پورے وجود میں بھیل چکا ہے میں روز روتا ہوں اور اپنے گناہوں کی مافی مانگتا ہوں سانیا سے بھی مافی مانگ چکا ہوں لیکن میں دن با دن موت کے قریب جا رہا ہوں لیکن میری عذیت کم نہیں ہوتی ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے